احتوار کو پاکستان میں ویسے بھی تمام سرکاری اور بیشتر نیجی اداروں اور کاروبار کی ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے ہفتہ وار چھٹی کو بین الاقوامی یوم مزدور کے موقع پہ عام تاتیل قرار دینا بتاتا ہے کہ حکومت یوم موئی کو کس قدر اہمیت دیتی ہے وہ بھی ایک زمانہ تھا جب فیض احمد فیض آل پاکستان فیڈریشن آف لیبر کے صدر تھے پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا اقتدار لیبر یونینوں کی مسلسل ہڑتال کے سبب الٹا گیا اور جب زلفغار علی بھٹو نے مزدوروں کو ایک ہاتھ سے اختیار تھمایا اور دوسرے ہاتھ کا گھونسہ بنا کے جڑ دیا تو بھٹو حکومت کا پہلے ملگیر پہیا جام ہڑتالوں نے تختہ کیا اور پھر زیاء الحق نے دھڑن تختہ کر دیا اور اسی زیاء الحق نے سوائے بینکنگ سیکٹر ہر شعبے میں یونین سازی پہ پابندی لگا کے مزدور تحریک کا کریہ کرم کر دیا باقی قصر سویت یونین کے زوال کے سبب بائیں بازو کی عالمی مزدور ایکتہ کی کمزوری نے پوری کر دی اور گلوبالائزیشن کے صفاق جھکڑ نے عالمی مزدور ایکتہ کے لیے مرے پہ سومے درے کا کام کیا یہی پاکستان تھا جہاں ٹریڈ یونین نے اجتماعی سودکار ایجنٹ تھی آجر کے منافع میں سے مزدور کو بونس دلاتی تھی سوشل سیکیورٹی صحت و تعلیم کی سہولتیں اور پینشن و گریجویٹی جیسے بنیادی حقوق تسلیم کروا لیتی تھی مگر آج کے پاکستان میں بس ایک لیبر قانون نافذ ہے یعنی کام کرو گے تو دہاڑی ملے گی بیمار ہو گے تو دس دیگر صحت مند تمہاری جگہ لینے کے لیے تیار ہیں حادثہ ہو گیا تو علاج خود کرانا اب آٹھ ہزار روپے تنخواہ لے کے تیرہ ہزار روپے کے واؤچر پہ انگوٹھا لگاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ کیا کہا مستقل ملازمت اپائنمنٹ لیٹر پرویڈنٹ فنڈ سوشل سیکیورٹی گریجویٹی بونس پاگل ہو گئے ہو کیا سرکاری و غیر سرکاری سیکٹر کا کوئی ایک سیٹھ یا ادارہ بھی تمہارے نخرے برداشت کرنے کو تیار ہو تو اس چریہ سے ہمیں بھی ملوانا آج متعدد اخبارات نے یکم مئی کے یک صفحی خصوصی زمی میں شائع کیے متعدد چینلز کے نیوز بولٹنز میں یکم مئی کے علامتی پیکج بھی نشر ہوئے لیکن انہی اخبارات و چینلز میں اسی فیصد ملازم شارٹ ٹرم کانٹریکٹ یا ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ مستقل ملازمت دینے کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہ و مراعات بھی ویج بورڈ ایوارڈ کے تحت دینا ہوں گی اس وقت کسی پاکستانی میڈیا ادارے میں مہینہ ختم ہوتے ہی تنخواہ مل جانا موجزہ سمجھا جاتا ہے تین چار پانچ چھے مہینے تنخواہ نہ ملنا کوئی غیر معمولی مسئلہ نہیں کچھ کارکنان تو ان حالات میں خودکشی بھی کر چکے ہیں مگر مجال ہے کہ یہ خبر کسی دوسرے چینل پہ نشر بھی ہو سکے یقین نہیں آتا کہ یہی وہ صحافت ہے جس نے کیجی مصطفی، ابراہیم جلیس، نصار عثمانی، منحاج برنا، احمد علی خان، عزیز صدیقی، آئی رحمان، حسین نقی اور احفاظ الرحمان جیسے بڑے بڑے ٹریڈ یونینسٹ پیدا کیے اور ایسے ایسے پاگل بھی جنہوں نے قید اور کوڑوں کا سامنا کر لیا مگر بیعت نہیں کی اور اس سنہری جدو جہد سے رقم مسندوں پہ آج وہ میڈیای رہنما قابض ہیں جن کی نگاہ ناک سے آگے دیکھنے سے قاسر ہے وہ حسین کے بھی علم بردار ہیں اور یزید سے بھی داد وصول رہے ہیں ہاں کبھی چند سیاسی جماعتیں بھی مزدور اور کسان کی حقوق کا نعرہ لگاتی تھی مگر آج کی قومی پولٹیکل گیم میں سے وہ ترے سٹھ فیصد آبادی باہر ہے کہ جس کی روزانہ آمدنی دو سو روپے سے بھی کم ہے اکارا ملٹری فارمز کے ڈیڑ پونے دو لاکھ کسان گزشتہ پندرہ برس سے زمینی ملکیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں مگر کوئی نام نہاد ملک گیر جماعت ان کے ساتھ کندھا ملانا تو درکنار ان سے علامتی اظہار یک جہتی کو بھی تیار نہیں لیبر حقوق کی جنگ اب غیر ملکی فنڈنگ کے حصول اور کچھ موڈل پروجیکٹس اور رد عملی پریس ریلیزوں کے گرد گھوم رہی ہے پاکستان کے آدھے مزدور تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آج ان کا عالمی دن ہے مارکس نے کہا تھا محنت کشوں کے پاس کھونے کے لیے سوائے بیڑیوں کے کچھ نہیں پر آج کے مزدور کے پاؤں میں تو بیڑی تک نہیں کہ اسے ہی توڑ کے بیج دے موسیقی موسیقی